اسلام میری پیارے لیسنرز ویلکم تو یور چینل ہیون رائٹس تودے وی آر ہیر ویڈ دی ایپیسوڈ نمبر سکس آف نوول تیری دیوانی بائی زینیا شرجیل سو لیٹ گیٹ سٹارٹیڈ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی آپ کے بارے میں کہ آپ اتنے برے انسان ہوں گے آج مجھے جی بھر کر اپنے اوپر افسوس ہو رہا ہے کہ کیوں انتخاب کیا میں نے آپ کا مہرمہ موگیز کے کمرے میں کھانا رکھ کر جا چکی تھی تب موگیز کو صوفیہ کے بولے جملے یاد آنے لگے جو چند منٹ پہلے وہ گاڑی میں بیٹھی موگیز سے بول رہی تھی کیونکہ تمہارے سر پر عشق کا بھوت سوار تھا اور آنکھوں پر محبت کی پٹی بندی ہوئی تھی ایسے بھی سوچنے سمجھنے کے لیے ایک اتن دماغ ضروری ہوتا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے مجھ سے نکاح کا فیصلہ تمہارا ذاتی فیصلہ تھا کسی نے بھی یا میں نے تمہیں فورس ہرکس نہیں کیا تھا نکاح کرنے کے لیے اب جب کہ ہم دونوں ایک پائدار رشتے میں بند چکے ہیں تو افسوس کیسا جو تم نے آج دیکھا اس سے زیادہ ذہن پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں بھول جاؤ سب اور اپنے فیصلے پر پشتانی کی بجائے یاد رکھنا آگے تمہیں ثابت قدم رہنا ہے وہ کارڈ ڈرائیو کرتا ہوا صوفیہ کو پرسکون لہجے میں مشورہ دیتا ہوا بولا وہاں سے نکلنے کی تھوڑی دیر بعد ہی اس نے صوفیہ کا موں کھول دیا تھا آپ مجھے سب کچھ بھول جانے کیلئے کہہ رہے ہیں ذرا سی شرمندگی ہے آپ کو اپنے عمل پر کیا کرتے پھیڑ رہے ہیں آپ اور جو بھی کچھ ہوا یا میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا تمہیں ساری زندگی نہیں بھول سکتی سنا آپ نے اور آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ کی حقیقت جان کر مغیس کا پرسکون انداز اس کو دکھی کرنے کے ساتھ ساتھ اندر تک آگ لگا گیا تھا جس پر صوفیہ چیختی ہوئی بولی تو مغیس نے ایک دم کار کو بریک لگایا صوفیہ کا سر ڈیش بورڈ پر لگتے لگتے بچا کیا بتاؤ کی گھر جا کر سب کو میرے بارے میں یہاں مجھے بتاؤ پھر میں تمہیں اچھی طرح بتاتا ہوں وہ گسے میں صوفیہ کی کلائی ستی سے پکڑتا ہوا پوچھنے لگا آپ مجھے اس طرح خوف زدہ کر کہ میری آواز نہیں دبا سکتے مغیس عالم چند دنوں پہلے جو میری نظروں سے گزرا اب بات اس سے بھڑ کر ہے نہ ہی میں خاموش رہوں گی اور نہ ہی اب میں آپ سے کوئی رشتہ رکھوں گی چند گھنٹے پہلے گزرے سارے منظر کو یاد کر کے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی دماغ کی رکھیں بھٹ چائیں گی جبکہ صوفیہ کی بات میں مغیس کے غصے کو مزید بڑھاوا دیا ہمارا نکاح تمہاری خوشی اور آمادگی پر ہوا ہے لیکن رشتہ قائم نہ رکھنے والی بات اب دوبارہ اپنی زمان پر مت لانا ورنہ ابھی تک تم نے میرا اصل غصہ نہیں دیکھا ہے اور اگر گھر پہنچ کر آج والے واقعے کے مطلق تم نے کسی سے بھی کسی قسم کے بکواس کی تو یاد رکھنا تم میرا وہ روپ دیکھو گی جو تم نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے مغیس نے صوفیہ کو اس کے ارادے سے پاس رکھنے کی اور ڈرانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر وہ خود بھی صوفیہ کی فطرت کو اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اچھی خاصی زدی طبیعت کی لڑکی ہے جو شروع سے ہی اس کی دھمکیوں اور باتوں کو خاطر میں نہیں لاتی تھی ٹکٹ مغیس کو اس بات کا بھی اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور اسے مشکل میں نہیں ڈال سکتی وہ مغیس کی بات سن کر جن نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی مغیس اچھی طرح جنجلا اٹھا نادر نے بالکل صحیح بولا تھا آج جو کچھ ہوا اس کے بعد مجھے تمہیں گھر واپس نہیں لے جانا چاہیے مغیس نے بولتے ہوئے ٹیش پورٹ کی چھوٹی سی درہ سے ایک سرینج اور انجیکشن نکالا جسے صوفیہ خوف زدہ نظروں سے دیکھنے لگی کیا کر رہے ہیں آپ وہ مغیس کو دیکھ کر گھبراتی ہوئی پوچھنے لگی شاید صوفیہ کو انتاظر ہو چکا تھا وہ اس کے ساتھ اب کیا کرنے والا تھا اس لئے وہ کار کا دوازہ کھولنے لگی جو کہ لوق تھا اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی ایسی حرکت کی تو میں آپ کو بخشوں گی نہیں مغیس عالم میں ساری باتیں جابی اور محیب صوفیہ کے پرزور احتجاج اور دھمکی کی پرواہ کیے بغیر وہ انجیکشن صوفیہ کے بازوں میں لگا چکا تھا جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی تمہاری بیٹری آج ساری راکھ ڈاؤن رہے گی تب ہی میں آگے کچھ پلان کر سکتا ہوں وہ صوفیہ کو بولتا ہوا دوبارہ کار سٹارٹ کر چکا تھا وہ محیب کو کھانا دے کر کمرے میں آئی تو محیب کو سامنے صوفے پر اپنا منتظر پایا وہ محرمہ کے ہی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا محرمہ سرسری نگاہ محیب پر ڈال کر ڈریسنگ روم میں جانے لگی تو محیب محرمہ کے سامنے آتا ہوا اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ صوفے تک لے آیا میں نے تم سے گڑیا کے ساتھ کاموں میں ہاتھ پٹانے کا بولا تھا یہ نہیں بولا تھا کہ تم سارے ذمہ داری اپنے اوپر ڈالو محیب محرمہ کو ساتھ بٹھاتا ہوا اپنایت بھرے لہجے میں بولا محیب نے محسوس کیا تھا صوفیہ کے منع کرنے پر بھی محرمہ اسے کچن سے نکال کر صبح کا ناشتہ عبدالل کے ساتھ گھر تیار کرتی اور رات کے کھانے کا بھی اب زیادہ تر وہی احتمام کرتی اچھا ہی ہے کاموں میں لگ کر کم از کم دل نہیں جنتا اور ذہن بٹا رہتا ہے صبح آفیس کے لئے آپ کے کپڑے پریس کرنے جا رہی ہوں آپ سونے کے لئے لیٹ جائیں ایسے بھی آج کافی دیر ہو چکی ہے نہ جانے کس بات پر آج اس کا دل بری طرح اداس ہو رہا تھا محرمہ پریس کا بہانہ بنا کر صوفے سے اٹھنے لگی تو محرمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کپڑے ڈرائی کلین ہو کر آتے ہیں تو پریس بھی ہوتے ہیں نا بیٹھی روو کچھ دیر باتیں کر لیتے ہیں ویسے بھی صبح چھٹی ہے شاید تم بھول رہی ہو محرمہ کا ہاتھ پکڑتا بولا تو محرمہ خوشی سے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی محرمہ نے مسکراتے ہوئے محرمہ کا پکڑا ہوا ہاتھ اپنے ہوتوں سے لگایا تو محرمہ بینہ کچھ بولے دیوار پر لگی پینٹنگ دیکھنے لگی وہ یہ محرمہ کے چہرہ دیکھنے لگا جو اس وقت ہر احساس سے آ رہی تھا محرمہ اس کا تھاما ہوا ہاتھ دیکھ کر بولا یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے نا اس میں صرف پیار محبت ہو ایسا ضروری نہیں ہوتا ہر دوسرے رشتے کی طرح شوہر اور بیوی کے رشتے میں بھی لڑائی جگرے نا اتفاقی نا چاکی اور غلط فہمیاں ہوتی ہیں مگر تمہیں معلوم ہے اس رشتے کی خوبصورتی وقت سے پہلے تب ماند پڑنے لگ جاتی ہے جب دلوں میں گبار اُبھرنے لگے اور بہت ساری باتیں جبا ہونے لگے میں نہیں چاہتا محر ہم دونوں کا رشتہ اس بدصورت روئیے کی نظر ہونے لگے محب دیمے لہجے میں محرمہ کا ہاتھ پکڑ کر بولنے لگا تو محرمہ کی آنکھیں لبا لب آنسوں سے بڑھنے لگی تمہیں معلوم ہے یہ بات میں تم سے کیوں بول رہا ہوں اس لیے کہ تم اپنے دل میں موجود سارا گبار نکال دو محب کے بولنے کی دیر تھی محرمہ نے اس کے کندے پر سر رکھ کر رونے شروع کر دیا تو محب نے اس کی کمر کے گیت اپنا بازو حمائل کیا وہ محرمہ کے رونے پر خاموشی سے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر تھبتنے لگا جیسے کسی چھوٹے بچے کو دلاسہ دے رہا ہو مجھے معلوم ہے میں آپ کو اچھی نہیں لگتی میری بیوکوفی والی باتیں اور بچکانہ عادتیں آپ کو بری لگتی ہیں لیکن آپ بڑھوں کے فیصلے پر یہ رشتہ نہیں بھانے پر مجبور ہیں محرمہ روتی ہوئی اس سے بولی اس نے ابھی بھی محب کے کندے پر اپنا سر رکھا ہوا تھا پہلے تو یہ بتاؤ تمہیں یہ کس نے کہا ایسی کوئی زور زبردستی نہیں تھی جابی کی جو میں تم سے شادی سے انکار نہیں کر سکتا تھا ہاں بیوکوفی کی باتیں اور بچکانہ عادتیں مجھے پوری لگتی ہیں چاہے وہ کسی بھی لڑکی میں ہوں لیکن اب تم وہ عادتیں چھوٹ چکی ہو اور وہ تم میں نظر نہیں آتی اور میرے خیال میں ایسا کوئی بھی مرد نہیں جو اپنی بیوی میں کے چھوٹے بچوں جیسی کالریز دیکھ کر خوشت ہوتا ہو آج شام والی بات کو چھوڑ کر یہ بتاؤ میں نے کب تمہیں تمہاری کسی عادت پر ٹوکا یا بچکانہ لفظ کا تانہ دیا جو تم مجھ سے یہ شکوا کر رہی ہو محیب نرمی سے محرمہ سے پوچھنے لگا مگر محرمہ کے ذہن میں اس وقت ولیمی کے دوسرے دن والی باتیں چلنے لگی جو محیب نے صبح اٹھ کے اس سے بولنی تھی ہمارے ولیمی کے دوسرے دن ہی آپ نے مجھ سے عجیب سارویہ رکھا آپ کو خود سے تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں نے آپ کی گھاتے اپنی عادتوں کے پتنا تبدیل کیا ہے اب کتنا سوچ سمجھ کر بولتی ہوں میں لیکن پھر بھی آپ نے ہسپیٹر سے گھر آنے کے بعد مجھے برے تیکے سے ڈھانٹا مجھے میرے گھر تک نہیں جانے دیا محرمہ کے بولنے پر محیب محرمہ کا سر اپنے کندے سے ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھتا بولا ہمارے ولیمی کے دوسرے دن صبح تو میں نے ایسی کوئی بات نہیں بولی جسے تم دل سے لگا بیٹھی جاؤ یہ حقیقت لگا کر بیٹھ جاؤ یہ حقیقت ہے محر میری نیچر ان مردوں جیسی نہیں ہیں جو ہر وقت بیوی کی لولو چوپو کرتے رہتے ہیں اگر تم مجھ سے یہ توقع رکھتی ہو کہ میں موپیس کی طرح سب کے سامنے تمہیں اسی طرح پیار سے ڈیل کروں گا جس تھوڑی دیر پہلے وہ گڑیا کو کر رہا تھا تو میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میری ایسی نیچر نہیں اور یہ میری عادت میں شامل نہیں لیکن ابھی اس وقت بند کمرے میں میں تمہارے سامنے بیٹھا کیا کر رہا ہوں تمہیں ہر بات کی وضاحت دے رہا ہوں کیوں کیونکہ مجھے تمہاری پرواہ ہے اپنے اور تم سے جڑے رشتے کا احساس ہے اور رہی بات یہ کہ ہسپیٹل سے آنے کے بعد میں نے تم پر گصہ کیا تو تم مجھے جواب دو کیا یہ اچھی بات ہے کہ تم یہاں کی ساری کیر ضروری باتیں جن سے تمہاری آنٹی کا کوئی لینہ دینا نہیں تم ان کو ڈیٹیل میں بتا رہی تھی تو کیا مجھے گصہ نہیں آتا میری جگہ کوئی بیمارد ہوتا تو وہ یوں ہی گصہ کرتا اور آج میں تمہاری یہ بھی بات کلیر کر دیتا ہوں کہ مجھے تمہارے میں کے جانے سے کیا پروپرم ہے دیکھو مہر تمہیں خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ شادی کے بعد ایک لڑکی کو زیادہ سے زیادہ وقت اپنے شوہر اور سسرال والوں کے ساتھ گزارنا چاہیے کیونکہ تمہیں اب سندگی بھی میرے ساتھ گزارنی ہے اور میرے گھر والوں کے ساتھ گزارا کرنا ہے اگر تم ہر وقت اپنے گھر جانے کی فرمائش کرو گی تو تمہیں اس گھر میں رہنے کی عادت کیسے ہوگی شادی کے بعد جہاں ایک شوہر کے اوپر بیوی کی ذمہ داری آئید ہوتی ہے وہیں بیوی پر بھی جو ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے شوہر اور اس سے منسلک رشتے پر توجہ دے میں نے تمہیں انکار تو نہیں کیا تھا تمہاری آنٹی کے پاس تمہیں لے جاتا چند دنوں بعد مگر تم اس دن بینا مجھے انفارم کیے خیر چھوڑو اس بات کو محیب بات کرتا ہوا ختم کرتا ہوا بولا تو مہرمہ خاموش رہی اس نے کوئی دوسری بات محیب کے سامنے نہیں رکھی کوئی شکوا یا کوئی وضاحت وہ خاموشی سے ٹیبل پر رکھے ٹیشو بوکس سے ٹیشو نکال کر آنسو صاف کرنے والی تھی محیب نے اس کے ہاتھ سے ٹیشو لے کر واپس ٹیبل پر رکھا اور مہرمہ کا چہرہ تھام کر خود اس کے آنسو صاف کرنے لگا یہ سوچ اپنے دل میں دوبارہ کبھی مت لانا کہ تم مجھے اچھی نہیں لگتی ہر وقت آئی لب یو آئی لب یو بولنے والا مرد میں نہیں ہوں گصہ بھی مجھے ناپسند باتوں پر جلدی آ جاتا ہے جس پر تمہارا دل پر دکھتا ہوگا میرے روئی اور باتوں سے لیکن وہ گصہ دیر پر نہیں ہوتا وقتی ہوتا ہے اسی لئے اگر میں گصے میں تمہیں باتیں سنا دیا کروں تو ان باتوں کو دل سے مت لگایا کرو نہ ہی سیریس لیا کرو بس یہ بات اپنے ذہن میں رکھا کرو کہ میں بے شک لفظوں کا سہارا نہ پیلوں تو تم مجھے اچھی لگتی ہو کیونکہ تم ایک لڑکی جو اپنے شوہر کا مزاج جان کر اپنے اندر اور عادتوں میں بدلاؤ لائی ہو کیا میں آگے جا کر تم سے یہ تکو رکھ سبتا ہوں کہ تم ایک اچھی بیوی بھی ثابت ہوگی موہیب دیمی لہجے میں مہرمہ کو مکمل بات سمجھاتا ہوا اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر پوچھنے لگا اور اچھی بیوی بننے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا موہیب سے پوچھتے ہوئے مہرمہ کا چہرہ ایسے فرق ہوا جیسے اسے اب اچھی بیوی بننے کا ٹاسک دیا جا رہا ہے اور اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے نہ جانے اس کو کون کون سے پاپڑ بیلنا پڑیں گے موہیب نے مہرمہ کے چہرے پر ہوایاں اٹھتے دیکھ کر اسے اپنے ہسار ملیا ریلیکس ہو جاؤ تم تو ایسے پریشان ہو رہی ہو جیسے اچھی بیویاں دوسرے پلینٹ پر مجود ہوتی ہیں ویسے ایک معاملے میں تم بھی اچھی بیوی ہو موہیب کی بات پر مہرمہ اس کے ہسار سے نکل کر موہیب کو دیکھنے لگی جیسے اسے اپنے اندر کو قولیٹی جاننے کا تجسوس ہو جو اچھی بیوی میں پائی جاتی ہے موہیب محبن سے مسکرہہ ٹھونٹوں پر سجا کر مہرمہ کو دیکھ کر بولا چار سے پانچ ہچکیاں لینے کے بعد تم فوراں ہی اپنی ہچکیاں پر کابو پا لیتی ہو زیادہ ٹائم ہچکیاں لینے میں برباد نہیں کرتی یہ بات مجھے تمہاری بہت پسند ہے موہیب کی بات کا مفہوم سمجھ کر مہرمہ بلش کر گئی موہیب مہرمہ کو دیکھ کر مسکرانے لگا صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو مہرمہ کا مور کافی خوشگوار تھا کل کی رات موہیب نے اس سے دھیر ساری باتیں کی جب باتوں کا سلسلہ ختم ہوا تو دوسرا سلسلہ شروع ہو گیا وہ موہیب کو اپنے اوپر مہربان دیکھ کر اس سے سارے گلے شکوے بھول گئی وہ مہرمہ سے وعدہ کر چکا تھا کہ دو دن کے بعد وہ اس کو اس کی آنٹی کے پاس لے جائے گا تم بہت خوبصورت ہو بہت پیاری ہو مہر رات میں موہیب کا بولا ہوا جملہ اس وقت مہرمہ کے کان میں دوبارہ رس گولنے لگا تو وہ بیٹ پر لیٹی ہوئی کل رات کی طرح مسکران دی شاید موہیب کو احساس ہو گیا تھا بیوی سے پیار چتانے کے ساتھ کبھی کبھی لفظوں کا بھی سہارہ لے لینے میں کوئی حج نہیں میں آپ کو سچ میں اچھی لگتی ہوں موہیب وہ اس کو پیار کر رہا تھا اپنے ہر انداز سے احساس تلا رہا تھا کہ وہ اس کے لئے بہت خاص ہے بار بار اس کو سراہ رہا تھا تب مہرمہ اس سے پوچھ بیٹھی اچھی کیوں نہیں لگو گی تم بیوی ہو میری آج تک اتنے نزدیک سے نہ کسی دوسری لڑکی کو دیکھا ہے نہ کبھی کسی سے بے تکلیف ہوا ہوں بہت قریبی اور خوبصورت رشتہ ہے ہم دونوں کے درمیان اس رشتے کو محسوس کرنے دو موہیب کی ساری کرم نوازی انائیتیں یاد کر کہ مہرمہ کے رکسار گلابی ہو گئے بیٹھ پر اپنے برابر میں کھالی جگہ کو دیکھ کر مہرمہ بیٹھ سے اٹھ گئی آج چھٹی کا دن ہونے کے باوجود موہیب کی شروع سے ہی صبح جلدی اٹھنے کی عادت تھی اس لئے مہرمہ پریج بھوکر جلدی سے کچن کا رکھ کرنے لگی مگر صوفیہ کے کمرے سے اس کی روتی ہوئی آواز نے مہرمہ کے قدم وہیں روک لیے وہ کچن میں جانے کی بجائے صوفیہ کے کمرے میں چلی آئی جہاں پر پہلے سی سے جبران موہیب اور موہیب موجود تھے گریہ تم جو بھی بات جانتی ہو وہ سب سچ بتاؤ کل رات تمہاری یونیورسٹری کی لگی جو پولیس کو اس جنگل میں بے ہوش ملی تھی اس کے بیان کے مطابق وہ دو لوگ تھے جنہوں نے اس کوسٹر کو روکا تھا بعد میں ان دونوں کے ساتھ ایک ساتھی کو بھی بلایا تھا اور ان دونوں لڑکوں کے نام نادر اور شاریف تھے یہ دونوں نام وہاں موجود سب افراد ہیں ان لڑکوں کے موہ سے سنے تھے اور موگیز کے دونوں دوستوں کے نام بھی یہی ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں گریہ ان دونوں لڑکوں کا وہ تیسرا ساتھی کون تھا جو بعد میں وہاں آیا تھا مجھے سچ بتاؤ دیکھو پولیس ایک ایک کر کے باقی تمام سٹاف کے بیان ریکارڈ کر رہی ہے بات زیادہ تیر تک چھپی نہیں رہ سکتی تمہارے اس طرح رونے سے کچھ نہیں ہوگا تم جو بھی کچھ جانتی ہو پولیس ہم کو بتاؤ گوہیب مہرمہ کے کمرے میں آمد کا نوٹس لیے بغیر روتی ہوئی صوفیہ سے پوچھنے لگا جبران اور موہد کی نظریں بھی صوفیہ پر جمع ہوئی تھی آج صبح ہونے کے ساتھ ہی یہ خبر یونیورسٹری میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی یونیورسٹری کے اساتذہ کی وین کو چند لگوں نے ٹارگٹ کیا تھا اور تین گھنٹے تک ان لوگوں نے تمام سٹاف میمبرز کو اپنے پاس رکھا ساتھ ہی سب کی قیمتی چیزیں بھی ان سے لے لیں بیان دینے والے افراد میں سب ہی کا کہنا یہ تھا کہ وہ ان تینوں کے چہرے پہچان سکتے ہیں موہیب بھائی پلیس مجھے فورس مت کریں میں کچھ نہیں جانتی کوشش کرنے کے باوجود صوفیہ موغیز کا سج میں اسے کسی کو نہیں بتا پائی تھی بلکہ وہ بے تہاشہ رونے لگی تم جانتی نہیں ہو یا پھر جان بوچ کر چھپا رہی ہو موغیز کے بارے میں تم بے شک مجھے کچھ نہیں بتاؤ مگر تمہارے آنسو اور اس لڑکی کے بیان سے سب واضح ہو کیا ہے جاؤ موہید موغیز کو جڑاؤ اور یہاں لے کر آؤ اب سارا سج اسی کے موہ سے سننا چاہوں گا جبران سکت لہجے میں بولا اور موہید موغیز کو بلانے اس کے کمرے میں چلا گیا جو ابھی تک سویا ہوا تھا پوری رات وہ اتنا بے خبر سوچتا رہا کہ موہید کے جگانے پر اس کی آنکھ کھولی بقول موہید کے اسے جبران صوفیہ کے کمرے میں بلا رہا تھا موہید کی بات پر وہ بری طرح چونکا موہید بینہ کوئی دوسری بات کیا موغیز کے کمرے سے چلا گیا وہ صبح جاگنے کے ساتھ ہی صوفیہ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ اس بات کو اپنے تک محدود رکھے موغیز کو یقین تھا تھوڑا بہت پیار سے ہینڈل کرنے کے بعد وہ اس کی بات مان جائے گی مگر اس کی گہری نیمت نے اسے جلدی جاگنے کا موقع ہی نہیں دیا موغیز نے سب سے پہلے نادر کو کال ملائی اس نے موغیز کو اچھی خبر یہ سنائی پولیس کو ان کا حصہ دے کر معاملہ اب کافی حد تک دب چکا ہے موغیز نادر کی بات سے تو مطمئن ہو گیا مگر اصل خطرہ اسے اب صوفیہ کی طرف سے تھا باہر تو وہ شاید بچ بھی جاتا مگر گھر میں اس معاملے کے بارے میں اگر کسی کو بینک پڑ گئی تھی تو یہ اس کے لئے اچھا ہرگز نہیں تھا صوفیہ کے کمرے میں قدم رکھتے ہی اسے محول میں سنگینی کا اندازہ اچھی طرح ہو گیا چپتی ہوئی نظر اس نے صوفیہ پر ڈالی جس کی آنکھیں بے تہاشا سرکھ تھی یعنی وہ ڈیر سارا رو چکی تھی وہاں کھڑے کھڑے اسے گسے میں مت گھرو بلکہ کمرے کے اندر آؤ اس وقت کمرے میں موجود تمام افراد کی نظریں موغیز کے اوپر جمع ہوئی تھی اس کے چہرے پر حسیلے تاثرات دیکھ کر جبران موغیز سے بولا تو وہ اپنے ماتھے کے سارے بال سیدھے کرتے ہوئے کمرے کے اندر چلا آیا بولیے مجھے کس لیے بلایا ہے آپ نے یہاں پر موغیز جبران کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے پوچھنے لگا کل شام آفیس کے بعد سے لے کر رات تک کہاں موجود تھے تو جبران بھی اس کے روبرو کھڑا ہو کر اس سے سوال پوچھنے لگا اپنے دوست شہزاد کے گھر پر کہیں تو اس سے بات کروا دیتا ہوں آپ کی موغیز پاکٹ سے اپنا موبائل نکالتا وہ جبران سے بولا تو جبران نے اس کے موبائل پر زور سے ہاتھ مارا موبائل دور جا گیا جبران کے گسے سے دیکھنے پر موغیز نے پل بھر کے لیے اس سے نظریں چلا لیں کمرے میں موجود سب لوگوں کا ساتھ رکا ہوا تھا زیادہ چلاک بننے کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے تم جتنے بھی بڑے ہو جاؤ اپنے باپ کو بے وکوف نہیں بنا سکتے میں تم سے کوئی بھی سوال گھما پھرا کر نہیں کروں گا موغیز تم ان غلط چکروں میں کب سے ملوث ہو مجھے بالکل سیدھا جواب چاہیے جبران کے پوچھنے پر موغیز جبران کا چہرہ دیکھنے لگا پھر کہر بھری نظر اس نے صوفیہ پر ڈالی جابی یا تو آپ کو کسی نے میرے خلاف بولا ہے یا پھر آپ کو کوئی غلط فہمی ابھی موغیز کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا جبران کے ہاتھ کا زور دار تھپڑ اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا ویسے ہی کمرے میں تمام نفوس کو سام سون گیا مہرمت جبران کے اتنے سخت ردے عمل پر ڈر گئی جبکہ صوفیہ نے ایک بار پھر دبی ہوئی آواز میں رونا شروع کر دیا موغیز کا بس نہیں چل رہا تھا وہ شرمندگی کے بارے زمین میں گر جائے مگر رہ رہ کر اسے صوفیہ پر کچھ سا آ رہا تھا جبران کی باتوں سے اسے اندازہ ہو کیا تھا کہ صوفیہ سب کو اس کے بارے میں بتا چکی ہے اب تمہارا مو کھلے تو صرف سچ کے لئے اب کی بار اگر تم نے میرے آگے چھوٹی بکواس کی تو میں تمہارا جو تمہاری جوانی کا لحاظ نہیں کروں گا بتاؤ مجھے میں نے تمہیں اس گھر میں کس چیز کے کمی محسوس ہونے دی جو تم نے ہتھیار اور طاقت کے بلبوتے پر معصوم لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا کب سے کر رہے ہو یہ غلط اور الٹے کام خاموش کیوں کھڑے ہو جواب تو مجھے جبران گصے میں موگیز کا گریبان پکڑ کر چیکتا ہوا اس سے پوچھنے لگا محب اور محب میں اتنی ہمت یا اتنی جورت نہیں تھی کہ وہ جبران کی گصے سے موگیز کو بچا باتے موگیز خود بھی جبران کے سوال پر خاموش بدھ بنا کھڑا ہوا تھا تمہاری کے خاموشی میری نظر میں تمہیں قصور وار اور مجرم ثابت کر رہی ہے موگیز جواب تو مجھے بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے جبران موگیز کا گریبان زور سے جھٹک کر گصے میں مزید زور سے دھاڑا جب ہی میں نکاح نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا عورت ذات ہوتی ہی شک کی ذہنیت کی معلوم ہے آپ کو میرے اوپر شک ہے کہ میں غلط صحبت میں پڑ کیا ہوں جبکہ میری ان لڑکوں سے کوئی اتنی خاص علیک سلط نہیں میں وہاں پر صرف اس بے وکوف لڑکی کو بچانے گیا تھا جس سے میرا زبردستی نکاح پڑھوا کر آپ نے اس کو میرے سر پر مسلط کر دیا آپ اس کی باتوں اور آنسوں پر یقین کر رہے ہیں مجھ پر آپ کو یقین نہیں تو میں چاہ رہا ہوں یہ گھر چھوڑ کر موگیز کو لگا تھا گھر چھوڑنے والی دھمگی جبران کے گصے کو کم کر دے گی مگر وہ حیرت زدہ ہو کر جبران کو دیکھنے لگا کیونکہ اس کی بات مکمل ہوتے ہی جبران اس کے سرک کار کو دوسرے تھپٹ سے مزید سرک کر گیا تھا میں نے کہا نا تم سے اب اگر تمہارا مو کھلا تو میں تمہارے مو سے سچ سننا اپسند کروں گا شرم نہیں آ رہی تمہیں بار بار جھوٹ کا سہارا لیتے مجھے تمہارے کرتوتوں کا صوفیہ سے معلوم نہیں ہوا ہے اور تم مجھے گھر چھوڑنے کی دھمکی کیا دے رہے ہو تمہاری اصلیت جاننے کے بعد تم کیا سوچے بیٹھے ہو کہ میں تم جیسی بیغیرت اور ضرور اولاد کو اپنے گھر میں رکھوں گا نکلو ابھی کے ابھی میرے گھر سے عالم ہاؤس کی دروازے آج سے تم پر بند ہیں جبران غصے میں موویز پر زور سے دھاڑا تو موویز بلکل خاموش ہو گیا اس سے اپنے باپ سے ہرگز تک کو نہیں دیکھ پر ایسا بولے گا نہیں جاوی پلی ایسا مت کریں جبران کی بات سن کر صوفیہ اور موہد بے ایک وقت بول اٹھے وہ دونوں ہی جبران کی بات سن کر پریشان ہو چکے تھے جبکہ مہرمہ خاموشی سے پریشان صورت لیے موہد کو دیکھ لگی جو اس وقت بلکل خاموش بیٹا تھا تم دونوں خاموش رہو کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے اس کی وقالت کرنے کی اور تم یہاں کھڑے کھڑے میری شکل کیا دیکھ رہے ہو گھر سے نکل جانے والی بات میں نے زبانی کلامی نہیں بولی ہے اپنا سمان لو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے آج تک ہمارے خاندان میں کوئی ایسا انسان نہیں گزرا جس کا نام چوروں اور دکیٹوں کے ساتھ لیا جائے مٹی میں نہیں ملانا مجھے اپنے خاندان کا نام ایسی کمینی اولاد سے تعلق رکھ کر صوفیہ کی سسکیوں کے علاوہ کمرے میں سب ہی خاموش تھے صرف جبران کی آواز کمرے میں کونچ رہی تھی گصے بھری نظر موگیز پر ڈال کر جبران کمرے سے نکلنے لگا جب ہی موگیز ہمت کر کے بولا ٹھیک ہے نکل جاتا ہوں میں اس گھر سے لیکن صوفیہ بھی میرے ساتھ جائے گی موگیز کی بات پر جبران کہ کمرے سے باہر جاتے قدم خود با خود رکھ گئے وہیں صوفیہ کا سسکنا بھی بند ہو گیا کمرے میں موجود دوسرے افراد بھی موگیز کو دیکھنے لگے جبران پلٹ کر دوبارہ موگیز کے سامنے آگ کھڑا ہوا کیا بولا ابھی تم نے ذرا پھر سے میرے سامنے بکواس کرو جبران گصے میں آگ بھولا ہو کر موگیز سے کہنے لگا موگیز کے ساتھ ساتھ کمرے میں دوسرے افراد کو بھی محسوس ہو رہا تھا موگیز نے دوبارہ موں کھولا تو جبران کے تیسرے تھپر سے موگیز کا دوسرا کالوی سرکھ ہو جائے گا مگر موگیز بھی ڈھٹائی دکھاتا دوبارہ جبران کے سامنے بولا یہ بیوی ہے میری اس سے نکاح ہوا ہے میرا اگر میں یہ گھر چھوڑ کر گیا تو یہ بھی میرے ساتھ جائے گی صوفیہ کو لیے بغیر میں یہاں سے حرکی نہیں جاؤں گا موگیز ہمت کرتا ہوا بولا اور اپنے لہجے کو مضبوط بنائے ہوئے تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو یہ تمہارے بولے ہوئے الفاظ تھے نا کہ تمہارا زبردستی اس سے نکاح پڑھوا کر اسے تمہارے سر پر مسلط کیا گیا ہے تو پھر اچانک ہی تمہارے دل میں اس کو اپنے ساتھ لے جانے کا خیال کیوں آ گیا یہ تمہارے ساتھ جانا تو دور کی بات اب میں اس کے ساتھ تمہارا رشتہ بھی قائم نہیں رہنے دوں گا جبران کی بات پر صوفیہ کو اپنے کمرے کی درو دیوار اپنے ہی اوپر گرتی ہوئی محسوس ہوئی جبکہ موگیس جبران کی بات پر گصے میں احتجاجن چیک ہوتا میری چھوٹی سی گلتی پر آپ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتے ہیں جابی ایسا بھی کوئی بڑا گناہ نہیں کر دیا میں نے جو آپ مسلسل میرے لئے سزا پر سزا تجویز کیے جا رہے ہیں صوفیہ خود بھی کبھی رشتہ ختم کرنے کا تصور نہیں کر سکتی موگیس گصے میں جبران سے بولتا ہوا صوفیہ کے پاس آیا صوفی بتا دو انہیں تم کبھی بھی مجھ سے اپنا رشتہ ختم نہیں کر سکتی اور یہ بھی سب کے سامنے بول دو کہ تم ابھی اسی وقت میرے ساتھ چل رہی ہو چپ کیوں ہوں بتاؤ سب کو آخری جملہ موگیس نے صوفیہ کو خاموش ویسے ہی بیت پر بیٹھا ہوا دیکھ کر گصے میں تیز آواز میں بولا مگر صوفیہ موگیس کو دیکھنے کے بجائے رحم طلب نظروں سے جبران کو ریکھنے لگی میں اس گھر کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی موگیس آلم جبران کی نگاہوں میں ایک مان تھا جو صوفیہ کو رکھنا تھا کیونکہ جبران نے کبھی اس سے کوئی بات نہ ٹالی تھی صوفیہ نظریں جھکا کر آہستہ آواز میں اتنا ہی بول سکی اپنا موگیس سے رشتہ ختم کرنے والی بات کے بارے میں وہ خود مر کر بھی نہیں سوچ سکتی تھی یہ محبت ہے تمہاری جھوٹی دھوکے باس لڑکی دل چاہ رہا ہے جان لے لو تمہاری اپنے ہاتھوں سے صوفیہ کے جواب پر موگیس سے گصہ برداشت کرنا مشکل ہو گیا اس نے صوفیہ کا بازو پکڑ کر کھینچ کر بیٹ سے اٹھایا اور اپنے مقابل کھڑا کیا اس سے پہلے موگیس سچ میں صوفیہ کی گردن اپنے شکنجے میں لیتا محب نے بیچ میں آ کر موگیس کو پیچھے دکیلا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا کیوں اتنی دیر سے تماشا کیے جا رہے ہو سنا نہیں تم نے گوڑیا کا جواب وہ تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی صوف بند کرو اپنا یہ سارا تماشا محب سنجیدہ لہجہ اکتیار کرتا بولا تم بیچ میں نہیں بولو محب یہ تمہارا معاملہ نہیں بلکہ میرا اور اس کا معاملہ ہے یہ جائے کی میرے ساتھ چاہے اس کی مرضی ہو نہ ہو اسے تب بھی وہی کرنا پڑے گا جو میں چاہوں گا مگیز انگلی اٹھا کر محب کو تنبیہ کرتا بولا اور قصے بھری نظر اس نے صوفیہ پر ڈالی اس بغیرت کی حالت دیکھو اپنی غلطی پر نادم ہونے کے بجائے یہ دوسری لڑائیاں نکال رہا ہے میری ایک بات کان کھول کر سن لو مگیز جب تمہارا صوفیہ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رہے گا تب تم دونوں تمام معاملات بھی ختم ہو جائیں گے اگر صوفیہ کی مرضی ہوئی میں تب بھی نہیں چاہوں گا کہ تمہارا اور صوفیہ کا رشتہ قائم رہے اور اس کا مستقبل برباد ہو یہ بہت جلد رشتہ ختم سمجھو کیونکہ اوپر جانے کے بعد میں اپنی مری ہوئی بہن کو مود دکھانا ہے محب اگر یہ پندرہ منٹ کے اندر گھر سے نہیں نکلا تو یہاں پولیس کو کال کر کے بلا لینا اچھا ہے اس کے چہرے کی آج بھی شناکت ہو جائے اور پولیس اس کو تھانے ملے جا کر اس کی اچھی طرح تو عوضہ کرے جبران بولتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تم جابی کا غصہ اچھے طرح جانتے ہو تم جتنا زیادہ ان کے سامنے احتجاج کروگے انہیں تمہارے یہ انتاز صرف زد لائے گا تم اگر ان کو صرف اپنے مخالف کرنا چاہتے ہو موگیز تم واقعی چاہتے ہو کڑیا اور تمہارا رشتہ جڑا رہے تو اس وقت یہاں سے چلے جاؤ محب موگیز کو عقل دلاتا ہوا سمجھانے کی کوشش کرنے لگا میں بھی جابی کا ہی کھون ہوں اور زد میں ان سے دو قدم آگے یہ بھی جابی کو یاد رکھنا چاہیے اس وقت میں یہاں سے جا رہا ہوں لیکن بہت جلد آؤں گا دوبارہ موگیز محب سے بولتا ہوا وہاں سے جانے لگا پھر سوچ کر پلٹا صوفیہ نم آنکھوں سے اسی کو دیکھ رہی تھی موگیز ماتے پر بل لیے اس سے بولا آج تم نے میرا ساتھ نہ دیکھ کر اپنے ساتھ بہت غلط کیا ہے اب جو میں تمہارے ساتھ کروں گا اس کے لیے تیار رہنا وہ صوفیہ سے بولتا ہوا اس کے کمرے سے جا چکا تھا صوفیہ مہرما کے چھونے پر چونکی اور بے ساکتا اس کے کندے پر سر رکھ کر رونے لگی موگیز موگیز کا نیچے گرہ ہوا موبائل اٹھا کر موگیز کے پیچھے باہر بھاگا اس اپارٹمنٹ میں موہیب کا سسرار رہتا تھا کل اس کے گھر سے نکلتے وقت موہیب نے اس کو موبائل پکڑاتے ہوئے یہیں آنے کو کہا تھا موگیز اسی وقت وہیں کھڑا موہیب کا انتظار کر رہا تھا بھائی کیسے ہیں آپ بائیک سے اترتے ہوئے موہیب موگیز کو دیکھتا پوچھنے لگا وہ دونوں اس وقت اپارٹمنٹ کے بیسمنٹ میں موجود تھے انہوں نے حال کہا ٹھیک کہا ٹھیک رہنے دیا مجھے بے گھر کر کے تم سناو کیوں بلائے مجھے یہاں موگیز سر جھٹکتا ہوا اپنی پیشانی پر پڑی سلوٹیں ٹھیک کر کے اسے پوچھنے لگا آپ کو یہاں پر بلانے کا مقصد میں بات میں بتاؤں گا پہلے آپ یہ بتائیں آپ رہے کہاں پر رہے ہیں کل سے موہیب کو موگیز کی فکر ہونے لگی کیونکہ کل موگیز ایک بیک میں اپنے کپڑے ڈال کر گھر سے نکل گیا تھا فیلحال تو اپنے ایک دوست کے پاس رہ رہا ہوں مگر ایک دو جگہ بات کی ہے میں نے کل یا پرسوں تک میرے رہنے کا پروپر ارینج ہو جائے گا موگیز موہید کے چہرے پر اپنے لئے فکر دیکھ کر نرم لہجے میں بولا وہ جانتا تھا گھر میں سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ حساس طبیعت رکھتا ہے اور کل بھی وہ اس کے گھر سے نکلتے وقت کافی اداس تھا بھائی میرے ایک فرینڈ کا بھائی کافی زیادہ ریسورسز رکھتا ہے اگر آپ یہ کام کسی کے بلیک میل کرنے پر یا پھر کسی کے مجبور کرنے پر زبردستی کر رہے ہیں تو ہم لوگ اس معاملے میں آپ کی ہیلپ لے سکتے ہیں موہید تھوڑا ہچکچاتا ہوا موگیز سے بولا تو موگیز گوھر سے اسے دیکھنے لگا کسی کے باپ میں بھی ہمت نہیں تو مجھے بلیک میل کر کے یا مجھے زبردستی کچھ کروالے یہ سب میں صرف فن اور ایڈوینچر کے لئے کرتا ہوں موگیز اپنے جملوں پر زور دیتا ہوا اس سے بولا تو موہید حیرت زدہ ہو کر موگیز کو دیکھنے لگا ایسے غلط کام کرنے سے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے سے کون سا لطف حاصل ہوتا ہے آپ کو ایڈوینچر کا نام لے کر اپنے مزے اور تسکین کے لئے کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا کیا یہ عمل آپ کی نظر میں صحیح ہے موہید کے پوچھنے پر موگیز کے ماتھے پر بل پڑے یہ سب سنانے کے لئے تم نے مجھے یہاں بلایا ہو گیا تمہارا لیکچر کمپلیٹ تو مجھے اجازت دو موگیز کو وہاں سے جاتا دیکھ کر موہید ایک دم موگیز کو روکتا بولا اچھا یار بھائی برا تو نہیں مانے میری بات کا چلیں میرے ساتھ آپ کو کسی سے ملواتا ہوں موہید موگیز کو بہلاتا ہوا بولا اور موگیز کا ہاتھ پکڑ کر اسے لفٹ کی طرف لے جانے لگا جبران صاحب کے کیا حال ہیں مجھے گھر سے نکال کر گصہ کچھ کم ہوا ان کا یا ابھی بھی میرا گصہ عالم ہاؤس کی درو دیوار پر نکال رہے ہیں موہید اس موہد کے ساتھ چلتا ہوا جبران کے بارے میں اس سے پوچھنے لگا جب بھی آپ کے لئے جبران صاحب کب سے ہو گئے خدا کا خوف کریں بھائی وہ ہمارے والد ہیں اور آپ کو معلوم ہے کل آپ کے گھر سے نکلنے کے بعد انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا موہی بھائی نے بہلا کر پیار سے ان کو کمرے سے نکالا لفٹ کے اندر مگیز کے جاتے ہی وہ خود بھی لفٹ کے اندر آنے کے بعد لفٹ میں موجود بٹن دباتا ہوا بولا تو لفٹ اوپر کی طرف جانے لگی اگر مجھے گھر سے نکال ہی دیا ہے تو پھر دکھی ہونے کی ضرورت کیا ہے انہیں اور جبران صاحب کیوں نہ بولوں تم نے سنا نہیں کل انہوں نے اپنا رشتہ ختم کر لیا ہے مجھ سے کل سے اب وہ میرے لیے صرف ایک سوسٹ کی حیثیت رکھتے ہیں انہیں یہ گمان ہیں کہ میں انہیں صوفی سے اپنا رشتہ ختم کرنے دوں گا تو یہ ان کی غلط فہمی ہے غلط فہمی دور کرنے کے لیے میں بہت جلد صوفی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے عالم ہاؤس آؤں گا اور اس چھپکلی کو بھی میرا میسیج دے دینا کچھ تین عالم ہاؤس میں سکون سے گزارے پھر اس کی بالکل بھی خیر نہیں ہے میرے بارے میں سب کو بتا کر اور سب کے سامنے میرے ساتھ چلنے سے انکار کر کے اس نے اپنی شامت کو خود دعوت دی ہے موہیز موہیز کو اپنے ارادے سے اگاہ کرتا بولا موہیز موہیز کے تاثرات اور لہجے سے اندازہ نہیں لگا پایا کہ یہ بات اس نے کس حد تک سیریس بولی تھی اس سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات کلیر کر دیتا ہوں کہ صوفی نے جابی یا موہیز بھائی کو آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اس بات کو لے کر آپ صوفی سے اپنا دل بلکل خراب مت کریں اس سارے قصے میں اس کی ذرہ سے بھی انوالمنٹ شامل نہیں ہے الٹا جو آپ نے اکرا کے ساتھ کیا وہ اس بات کو لے کر ذہنی طور پر کافی ڈسٹراب ہے مطلوبہ فلور پر آنے پر لفٹ کا دروازہ کھل چکا تھا مگر موہیز کی بات پر وہ لفٹ سے باہر نکلنے کے بچائے حیرت زدہ ہو کر موہیز سے پوچھنے لگا کون اکرا وہ لڑکی جو سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے پہہوش ہو گئی تھی کیا کیا ہے میں نے اس کے ساتھ موہیز حیران ہو کر موہیز سے پوچھنے کے ساتھ خود بھی اپنا دماغ چلانے لگا پھر اسے یاد آیا نادیر کا زوم آئینی جملہ صوفیہ کا صدمے سے اسے دیکھنا کار میں صوفیہ کرونا موہیز اپنے دماغ میں خود ہکڑی سے کڑی ملانے لگا میرے بارے میں اتنا گھٹیا سوچ رکھنے کی ہمت کیسے ہوئی اس لڑکی کی اب میں اس کو بالکل بھی نہیں بکشنے والا موہیز نے موگیز کا ہاتھ پکڑ کر اسے لفٹ سے باہر نکالا تو گصے میں موگیز موہیز سے بولا میں خود کل سے اس بیوک کوف لڑکی کو یہی سمجھا رہا تھا کہ بھائی اتنی گھٹیا حرکت کسی دوسری لڑکی کے ساتھ نہیں کر سکتے آپ نے تو آج تک کبھی صوفی کو نہیں چھیڑا کتنی لائن دیتی تھی وہ آپ کو نکاح سے پہلے موہیز کے بولنے پر موگیز نے اسے گھور کر دیکھا بات میں گھور لیجئے گا یار پہلے یہاں چلیں موہیز موگیز کو فلیٹ کی طرف اشارہ کرتا بولا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ موہیز اسے یہاں پر اس ہستی سے ملانی لائیا ہے وہ بلکل جامی تو ساکت کھڑا ہوا اس وجود کو دیکھ رہا تھا جو اس کا چہرہ اپنے لرستے ہاتھوں میں تھامے بس آنسو بہائے جا رہی تھی ستارہ نے اس کو بلکل خاموش دیکھ کر اپنے سینے پر سر رکھ دیا اب وہ ان کے سینے پر سر رکھے رونے لگی دی تب ہی موگیز کے وجود میں کوئی جمبش نہیں ہوئی ماما آپ اس طرح بھائی کو دیکھ کر روئیں گی تو مجھے لگے گا میں نے غلط کیا بھائی کو آپ سے ملوا کر موہیز ستارہ کو دونوں شانوں سے تھام کر موگیز سے الگ کرتا ہوا پیار سے بولا تو پھر اس سے بولو نہ کہ کچھ بولے مجھ سے بات کرے تاکہ میری مامتہ کو تھوڑا قرار آ جائے کیسے اجنبی بنا ہوا دیکھ رہا ہے یہ مجھے اس کو یاد دلاؤ کہ میں ماں ہوں اس کی ستارہ اپنی آنکھوں سے آنسو ساکرتی موگیز کو دیکھ کر شکوہ کرتی بولی چلو آپ کو یہ تو یاد آیا کہ آپ ماں ہیں میری بیس سالوں کے بعد ملی ہیں پھر بھی آپ کو شکوے لاحق ہیں کیا آپ شکوہ کرنے کا حق رکھتی ہیں بلکل نہیں آپ کو حق نہیں پہنچتا یوں مجھ سے شکوہ کرنے کا اتنے سالوں میں ایک بار یاد آئی آپ کو ہم تینوں کی تب آپ کی مامتہ کہاں سوئی ہوئی تھی یوں اچانک جاک اٹھی ہے موگیز ستارہ کو دیکھتا بولا تو وہ روتی ہوئی ستارہ بلکل خاموش ہو کر صدمے سے موگیز کو دیکھنے لگی بھائی پلیز یار موہد ستارہ کا چہرہ دیکھ کر برا مناتا ہوا موگیز سے بولا تم بیچ پہ مت بولو موہد آج مجھے ان سے پوچھنے دو ان گزرے ہوئے بیس سالوں میں کیا ایک بار بھی ان کو محسوس ہوا کہ ان کی اولاد کو بھی ان کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ بچے جنہیں یہ کسی دوسرے کی اولاد کے لیے شروع دن سے نظر انداز کرتی آئی ہیں ان بچوں کو بھی ان کی توجہ اور پیار کی ضرورت محسوس ہوتی ہوگی میرا آپ سے سوال ہے آپ مجھے بتائیں آج آپ کو اتنے سال گزرنے کے بعد یوں اچانک ہماری ذات میں دلچسپی ہونے لگی کہ آپ نے ہم میں سے دوبارہ ہم سے دوبارہ تعلق رکھنے کے لیے راہیں تلاقشنا شروع کر دی کیا وہ وقت آپ بھول گئیں جب آپ ہم تینوں بھائیوں کو کسی دوسرے کی اولاد کے لیے چھوڑ کر گئیں تھی ایک بار بھی آپ نے سوچا کہ کم عمر بچوں کے بینا بچے ماں کے بینا کیسے گزارا کریں گے نہیں آپ کبھی بھی ہماری ان محرومیوں کے بارے میں نہیں سوچ سکتی کیونکہ آپ کو ہماری نہیں دوسرے کی اولاد کی پرواہ تھی مگیز کی باتوں پر جہاں ستارہ نے ایک بار پھر زاروں کی تارونا شروع کر دیا وہی موہد کو بھی پشتاوہ ہونے لگا وہ کیوں مگیز کو یہاں لے کر آیا تھا جبکہ دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا رومان مگیز کی باتیں سن کر وہاں سے چلا آیا کیا تماشا لگا رکھا ہے آپ لوگوں نے یہاں آ کر جس کا جب دل چاہتا ہے وہ تب مو اٹھا کر یہاں چلا آتا ہے یہ ہمارا گھر ہے مصر کوئی تفریق کہا نہیں رومان مگیز کو دیکھتا بولا تو مگیز کی پیشانی پر بل نمدار ہوئے رومان خاموش کر جاؤ یہ بڑا بھائی ہے تمہارا اس کو حق پہنچتا ہے شکوا کرنے کا اسے بولنے دو ستارہ بیچ میں مداقلت کرتی رومان کو ٹوکتی ہوئے بولیں نہیں ماما ان کو یا پھر عالم ہاؤس کے کسی بھی فرد کو حق نہیں پہنچتا کہ یہاں آ کر آپ کی بے عزتی کریں ہوتے کون ہیں آخر یہ لوگ آپ سے شکوا کرنے والے رومان ستارہ سے بولتا ہوا تنزیہ لہجہ اکتیار کر کے مگیز کی طرف مڑا میسٹر مگیز عالم شاید آپ کی یاداشت کمزور ہو چکی ہے تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ماما خود سے عالم ہاؤس چھوڑ کر نہیں گئی تھی بلکہ انہیں جبران عالم نے اس گھر سے نکل جانے کا حکم دیا تھا شاید آپ کو یہ بات یاد نہ ہو اس وقت جبران عالم کے دونوں بڑی اولاد نے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کے بجائے اپنے باپ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی تھی تو اس لحاظ سے اب آپ کو یا پھر کسی بھی دوسرے شخص کو شکوا کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا نہ ہی میری ماما کبھی عالم ہاؤس آئی ہیں اور نہ کبھی آئیں گی ابھی بھی آپ ہماری چھت کے نیچے کھڑے ہیں آپ کی یہاں آنے کا کیا مقصد ہے یہ مجھے نہیں معلوم جو کچھ آپ نے کہنا تھا آپ اس سے زیادہ بول چکے ہیں اور ہم نہ صرف وہ سب کچھ سن چکے ہیں بلکہ برداشت بھی کر چکے ہیں برائی مہربانی اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں ستارہ کے لاکھ ٹوکنے ایک روکنے کے باوجود رومان بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا مگیز کہاں جا رہے ہو بیٹا وہ تو جذباتی ہے اس کی باتوں کو دل پر مت لوگ پلیز رک جاؤ مگیز کو جاتا دیکھ کر ستارہ اس کے پیچھے آتے بولی مگر مگیز کسے میں ستارہ کی بات سنے گیر وہاں سے چلا گیا رومی تم یہ تو میرے لئے بہت بڑا سرپرائز ہے کہ میرا چھوٹا بھائی مجھ سے ملنے کے لئے میرے پاس آیا ہے مہرمہ کچن میں مصروف تھی جب اسے رومان قیامت کی خبر عبدالل نے دی مہرمہ سٹنگ روم میں آئی تو رومان کو دیکھ کر خوشی سے بولی مجھ سے اور ماما سے ملنے کی تو آپ کو فرصت نہیں ہے تو اب تو آپ نے کال پر بھی بات کرنا چھوڑ دی میں نے سوچا اپنی بجو کو جا کر خود یاد دلا دوں کہ ان کا ایک عدد بھائی بھی ہے بہرحال یہ تو حقیقت ہے کہ شادی ہونے کے بعد آپ بس اپنی شہر کی ہو کر رہ گئی ہیں ہمیں تو بالکل ہی فرموش کر دیا ہے آپ نے رومان مہرمہ کو دیکھ کر شکوہ کرتا ہوا بولا تو مہرمہ اداسی سے مسکرہ دی شادی شدہ بہنوں سے اس طرح کی شکوے نہیں کرتے رومی ان کے اوپر شادی کے بعد اور بھی دوسری بڑی ذمہ داریاں آئید ہو جاتی ہیں یہ سب باتیں چھوڑو مجھے یہ بتاؤ آنٹی کیسی ہے طبیعت ٹھیک ہے نا ان کی ہفتے بھر پہلے محب نے اس سے خود گھر لے جانے کو کہا تھا مگر پھر مغیس والے واقعے کے بعد اس نے مہرمہ سے ایسی کوئی بات نہیں کی مہرمہ نے خود سے کل اپنے گھر جانے کی بات کی تو مہرمہ نے اسے سمجھایا کہ ابھی گھر کا محول کافی حساس ہے وہ تھوڑے دنوں تک اسے لے جائے گا مہرمہ کیا بولتی خاموش ہو گئی مہرمہ تو ٹھیک ہے یہ بتائیں آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ نے ہلیہ کیا بنایا ہوا ہے کیا یہ لوگ اپنے سارے کام آپ سے کرواتے ہیں رومان بقاعدہ اس کے رف سے ہلیہ کا جائزہ لیتا بولا مہرمہ اس کی بات سن کر اپنے بالوں کی لٹوں کو پیچھا کرتے ہوئے ہنستی میں کیوں کرنے لگی اتنے بڑے گھر کا کام آج تو بس کچھ سے دل چاہا کوکنگ کر لوں تو عبدال کو میں نے کچن سے باہر نکال دیا مہرمہ رومان کو بتاتے ہوئے دیوار پر لگی گھڑی میں ٹائم دیکھنے لگی اس ٹائم مہرمہ آفیس سے گھر واپس آتا تھا یہ بتائیں آپ ماما سے ملنے کب آ رہی ہیں وہ مجھ سے کہتی نہیں ہیں لیکن میں جانتا ہوں وہ آپ کو میس کرتی ہیں بجو یہ صحیح نہیں ہے یار ایک آپ ہی ہمارے پاس نہیں آتی ورنہ اس گھر سے ایک ایک کر کے سب ہی افراد ماما کے پاس آنے لگے ہیں رومان بھرا سا مو بناتا ہوا بولا مہرمہ کو معلوم تھا مہرمہ اب روز یونیورسٹری سے ستارہ کے پاس سل جاتا تھا اور شام تک ہی واپس آتا ہے جبکہ مہرمہ نے چند دن پہلے ہی اسے اور صوفیہ کو اپنا کارنامہ بتایا تھا رحص نہیں کرنا چاہیے تھی رومی وہ بڑا بھائی ہے تمہارا مہرمہ نے بہت مہتات انداز میں آہستہ آواز میں رومان کو سمجھانا چاہا اور ان کو چاہیے تھا کہ وہ ماما سے اس طرح بتتمیزی کرتے آپ نے ان کا انداز نہیں دیکھا تھا ورنہ آپ کبھی بھی مجھے اس طرح نہیں بولتی مہرمہ کے سمجھانے پر رومان نراز ہوتا مہرمہ سے بولا اچھا اب مجھ سے نراز ہونے مت بیٹھ جانا یہ بتاؤ کیا کھاؤ کے کیا بنا کر لاؤں تمہارے لئے مہرمہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کا موہد سے بھی روائیہ ٹھیک نہیں ہے مگر موہد رومان کے روائیہ کو نظر انداز کر دیتا تھا مہرمہ نے سوچا تھا کہ رومان کو پیار سے سمجھائے گی مگر وہ اتنی دنوں بعد اسے دیکھ رہی تھی سمجھانے والا کام اس نے کسی اور وقت پر چھوڑ دیا آپ سے فرمائش کر کے میں تب کچھ کھاؤں گا جب آپ گھر پر آئیں گی وہ بھی رکنے اپنے چلتا ہوں رومان جانے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا وہ بھی جانتا تھا کہ یہ موہد کے آنے کا ٹائم تھا خاص قسم کی چڑ کی وجہ سے وہ موہد سے ملنا نہیں چاہتا تھا ایسے کیسے جا رہے ہو اتنی جلدی تھوڑی دیر بیٹھو تو میرا دل نہیں بھرا ابھی تو مجھے تم سے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں محرمہ رومان کو جانے کے لئے کھڑا ہوتا دیکھ کر خود بھی کھڑی ہوئی ویسے ہی ہال سے اندر کی طرف آتے محرمہ کی طرف محرمہ کی نظریں گئیں محرمہ کی تاثرات گھر میں داکھل ہوتے وقت نورمل تھے اور رومان کو اپنے گھر میں دیکھ کر اس کی تیوری پر بل چڑ گئے محرمہ دیکھیں رومی آیا ہے محرمہ اس کی تاثرات کو نظر انداز کرتی خوش ہو کر محرمہ کو بتانے لگی تو اس میں اتنا خوش ہونے والی کونسی بات ہے نظر آ رہا ہے مجھے تم فری ہو جاؤ تو روم میں آ جانا محرمہ رومان کو سیرے سے ہی نظر انداز کرتا ہوا محرمہ سے بول کر وہاں سے اپنے روم میں چلا گیا تو محرمہ کو محرمہ کے اتنے خوش رویے پر افسوس ہوا ساتھ میں اسے رومان کے سامنے شہمندگی بھی ہوئی اوکے بجو مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا میں چلتا ہوں محرمہ کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر بشاش لہجے میں بولا اس طرح نہیں جابی کو سلام کر کے ان سے مل کر جاؤ رومی محرمہ رومان کو مخاطب کرتے ہوئے بولی کچھ تھا جبران رومان کا باپ تھا رومان کا اس طرح جبران سے ملے بے گیا جانا محرمہ کو اچھا نہیں لگا تب ہی وہ رومان سے بولی کیا آپ کو لگتا ہے کہ عالم ہاؤس کا کوئی بھی فرق اس قابل ہے کہ اس سے ملا جائے رومان استہزائیہ انداز میں ہنستہ ہوا محرمہ سے پوچھتا ہوا وہاں سے نکل گیا محرمہ رومان کی سوچ اور محب کے رویے پر افسوس کرتی ہوئی کمرے سے نکلی تو اس کی نظر صوفیہ پر پڑی جو ٹرالی میں مختلف لوازمات سجائے کمرے کی طرف آ رہی تھی رومی تو چلا گیا صوفی ایسا کرو یہ چائے تم جابی کو دے آؤ میں محب کی بات سن کر آتی ہوں تمہارے پاس پھر ہم دونوں بھی شام کی چائے پیتے ہیں محرمہ صوفیہ سے کہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی محب ابھی لباس تبدیل کے کمرے میں آیا تھا تب ہی محرمہ نے شکوا بھنی نظر محب پر ڈالی محب اس کی نظروں کو نظر انداز کیے بیٹ پر ریلیکس ہو کر لیٹ گیا کوئی اگر آپ کے گھر آئے تو اٹ لیسٹ اس سے خوش اقلاقی سے مل لیا جاتا ہے محب عداب اور طور طریقہ بھی کسی شیعہ کا نام ہے محرمہ نرمی سے بولتی ہوئی بیٹ پر پڑا ہوا محب کا کوٹ ہیم کرنے کی گھر سے وارڈروپ کی طرف موئی خوش اقلاقی سے ان سے ملا جاتا ہے جن کو عداب اور طور طریقوں کا معلوم ہوں سلام کرنے تک کی توفیق نہیں ہوئی تمہارے اس موں بھولے بھائی کو زعب یہ دیکھیں ہیں اس کے موں کے کیسے مجھے بگڑ کر دیکھ رہا تھا اپنی آنٹی سے کہو وہ اپنے بیٹے کو کسی کے گھر جانے کے عداب اور طریقے سکھائیں اور اب مزید مجھ سے کوئی فضول بحث مت کرنا تھکا ہوا ہوں آج بہت زیادہ محب کی بات سن کر محرمہ اس کا کوٹ اینک کرتی محب کو دیکھنے لگی وہ آج پھر وہی پرانی ٹون میں بات کر رہا تھا محرمہ کا دل چاہا وہ محب کو بول دے کے رومان عداب اور طور طریقوں میں بلکل آپ پر گیا ہے چھوٹا بھائی جو ہوا آپ کا اور اگر اس کے موں کے زاویے ٹھیک نہیں رہتے تو آپ کے کونسا خوش اخلاقی کے مظاہرے کرتے ہیں موں ایسے بھولا ہوتا ہے جیسے موں میں موتی چور کا لڈو ڈالا ہو مگر وہ ایسا سوچ سکتی تھی بولتی تو طوفان آ جاتا اس لئے ایک ہموشی سے کمرے سے باہر جانے لگی اب کس کام سے باہر جا رہی ہو محب بیٹ پر نیمت راز ہوتا محرمہ کو کمرے سے باہر جاتا دیکھ کر پوچھنے لگا کام میں سارے ہی نپٹا چکی ہوں میں موجود رہی تو مجھے دیکھ کر آپ کی تکاوٹ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے یہی سوچ کر اس کمرے سے جا رہی تھی محرمہ لمبا سانس کھینچ کر محب پر تنس کرتی بولی مگر لہجہ اور انداز اس نے دھیمہ اور نرم ہی رکھا ہوا تھا کیونکہ اب اسے اچھی بیوی بننا تھا جو ایسے ہی دھیمے انداز میں میٹھے تنس کے تیر چلایا کرتی تھی محرمہ کی بات پر محب کی تیوری پر بل نمائی ہوئے پہلے بھی بولا تھا تم سے زبان مت چلایا کرو زبان دراز عورتیں مجھے زہر لگتی ہیں جو آگے سے شوہروں کو جواب دے اگر باقی کوئی کام نہیں ہے تمہیں باہر تو یہاں آ کر میرا سر دباؤ محب کے حکم دینے پر محرمہ کا دل چاہا اپنے شوہر کو بیوکوفی کے اوارڈ سے نوازے بھلا وہ آگے سے سوال ہی کیوں کر رہا تھا اگر جواب نہ دیتی تو بتتمیزی کے زمرے میں آتا جواب دیا تو وہ زبان دراز ہو گئی یعنی عجیب منتق محرمہ خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹ پر بیٹ گئی وہ محب کا سر دبانے لگی تو وہ محب آنکھیں بند کر کے سکون سے لیٹ گیا محرمہ گوھر سے محب کا چہرہ دیکھنے لگی ایک اچھا خاصا مشکل سا انسان اس کے نصیب میں لکھا جا چکا تھا وہ کتنی باتیں اس کو موڈ خراب ہونے پر سنا دیا کرتا تھا لیکن اگر وہ آگے سے کچھ اپنے دفاع میں بول جاتی تو وہی زبان درازی کے تانے چینج نہیں کیا تم نے یہ کل والا ڈریس صبح بھی تمہیں اسی ہلیے میں دیکھا تھا میں نے آفیس جاتے وقت محب آنکھیں کھول کر محرمہ کا جائزہ لیتا بولا اس کی نفاصت پسند طبیعت کو کہاں گوارہ تھا کہ اس کی بیوی کا ہلیہ اتنا عام سا نظر آئے محرمہ محب کی بات سن کر ہاتھوں کے اشارے سے اپنی بات سمجھانے لگی محب گوھر سے اس کے ہوا میں چلتے ہاتھوں کو دیکھنے لگا پھر تھوڑا کنفیوز ہوا اور بل آخر بھناتا ہوا بولا موں میں زبان نہیں ہے تمہارے یہ ہاتھوں سے کیا اشارے کر رہی ہو وہ تبتا ہوا محرمہ کی حرکت پر بولا جو اسے بالکل پسند نہیں آئی تھی نہیں وہ ابھی آپ نے بھی بولا نا زبان چلانے والی عورتیں آپ کو زہر لگتی ہیں تب ہی میں آپ کو ہاتھوں کی اشارے سے اپنی بات سمجھا رہی تھی محرمہ جتنی معصوم شکل بنا سکتی تھی بنا کر محب سے بولی تو محب گصے میں اس کو دیکھنے لگا یعنی وہ اس وقت ذرا سا بھی مزاق برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں تھا اوکے تو اب سنیں میرا ہلیا کیوں اس وقت اجار کھندر کے جیسا بنا ہوا ہے کل آپ نے گصے میں چائے کا کپ توڑ دیا تھا تو سکھی کو آپ کا گصہ کرنا پسند نہیں آیا بھئی بیوی تھوڑی ہے وہ آپ کی جو خاموشی سے بے عزتی برداشت کر لے وہ آج اپنا حساب کر کے اس کام پر اور عالم ہاؤس دونوں پر لانت بھیج کر یہاں سے چلی گئی تو آج سارے گھر کی صفائی میں نے اور صوفیہ نے مل کر کی کیونکہ جابی نے عبدال کو اپنے کسی کام سے باہر بھیجا ہوا تھا اس لئے مجھے وقت نہیں مل سکا کہ کام کرنے کے بعد اپنا دھولیا درست کر لیوں کیونکہ رات کا کھانا بنانا تھا مہرمہ محب کا سر دباتی ہوئی اسے نارمل انداز میں سکھی کے بارے میں بتانے لگی اسے صوفیہ نے بتایا تھا اکثر محب یا مغیز کے گصے کا شکار ہو کر زیادہ تر کام کرنے والی ایسے ہی کام چھوڑ کر چلی جایا کرتی تھی یہ کوئی نئی بات نہیں تھی ایک عبدال ہی تھا جو ڈھیٹ بن کر کئی سالوں سے اس گھر میں ٹکا ہوا تھا مہرمہ سوچ رہی تھی کہ اس گھر میں ٹکنے کے لیے ڈھیٹ بننے کی ٹریننگ اسے عبدال سے لینا پڑے گی اس کے سر پر تھوڑا تھا کیا مہرمہ چھوڑ کر چلی گئی روٹیاں لگی ہوئی ہیں ان لوگوں کو مورت کی جب ہی یہ کام پر ٹکتی نہیں ہے ایک تو اس نے مجھے تھنڈی چائلہ کر دی ذرا سی باتیں کیا سنا دی مہرمہ روٹ کر چل دی مہبوباؤں کی طرح ان عورتوں کو تو ان کے شوہر ہی ٹھیک رکھتے ہیں اور تم مجھے کیا گھر میں کام کرنے کے دکھ بھری داستانیں سنا رہی ہو اس گھر میں کام ہوتا ہی کیا ہے دو عورتیں گھر میں موجود ہیں آرام سے سارا کام کیا جا سکتا ہے اصل محنت اور خواری تو ہم مرد کرتے ہیں جو سارا دن گرمی ہو یا سردی ہر موسم میں باہر سڑتے رہتے ہیں اور محنت کرنے کے بعد کسی سے شکوا بھی نہیں کرتے جاؤ اپنا نھولیا درست کرو اور لائٹ بند کر دو کم دے کی محیب کی باتیں سن کر محرمہ کے اندر محرمہ اندر تک کھول کر رہ گئی پھر کپڑے چینج کرنے کی گھر سے بیٹ سے اٹھی کپڑے چینج کرنے سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آفیس سے واپس آتے وقت ڈرائیونگ کے دوران گاڑی ٹکرانے پر کیا لڑائی ہو گئی تھی آپ کی محرمہ فکر مند لہجے میں محیب کو دیکھ کر پوچھنے لگی تو محیب بوری طرح چونکا تمہیں کیسے معلوم ہوا یہ ایک قصہ تو اس نے آفیس سے آنے کے بعد ابھی تک کسی سے شیئر نہیں کیا تھا پھر اس کی بیوی کو کیسے پتا چلا وہ کیا ہے نا مرد حضرات بیچارے یہاں تو آفیس سے بوس کے ہاتھوں زلیل ہو کر آتے ہیں تب اپنا گصہ بیوی بچوں ہیں گھر والوں پر نکالتے ہیں یا جب ان کی گاڑی کسی دوسری گاڑی سے ٹکرا جائے تب اب اپنے آفیس کے بوس تو آپ خود ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ لازمی گاڑی ہی ٹکرائی ہوگی محیب کی بات مکمل ہونے سے پہلے محیب نے اس کو اس طرح گصے میں گھرا کہ وہ معصوم شکل بنا کر خاموش ہو گئی لائٹ بند کر دو کمرے کی محیب بولتا ہوا اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا محیب کو افسوس کے ساتھ شک سا ہونے لگا لازمی زبانی کلامی لڑائی کے بجائے ہاتھا پائی بھی ہوئی ہوگی اگر اس کے شوہر نے پتھر مارا ہوگا تو لازمی اس کے شوہر نے کھایا بھی ہوگا محیب تھوڑا جھک کر قریب سے محیب کے دال کو دیکھنے لگی کہیں سوجا ہوا تو نہیں مگر محیب کے اچانک آنکھیں کھولنے پر وہ ڈر کر ایک دم پیچھے ہوئی تم ابھی تک کھڑی کیا کر رہی ہو گئی نہیں چینج کرنے محیب غصے میں محیب کو گھورتا ہوا اس سے پوچھنے لگا جا رہی تھی بس محرمہ آہستہ آواز میں بولتی ہوئی ڈریسنگ میں چلی گئی وہ اپنے خیالات کا محیب کے سامنے اظہار کر کے اسے مزید تیش نہیں دلانا چاہتی تھی مگر وہ یہ بات کمرے سے باہر جا کر صوفیہ کو بتانے کا ارادہ رکھتی تھی کہ آج اس کے سرطاج باہر لڑ کر یا پٹ کر آئے ہیں پورا ایک ہفتہ گزر چکا تھا اسے محیب کو دیکھے ہوئے یہی وجہ تھی کہ اداسی اس کی طبیعت میں کھلنے لگی تھی وہ جبران کے کہنے پر گسے میں گھر چھوڑ کر نکلا تھا اور ساتھ میں اس سے بھی خفا ہو کر صوفیہ لون میں تہلتی ہوئی اداسی سے مگیز کے بارے میں سوچنے لگی مگیز کے بارے میں حقیقت جان کر اب اسے مگیز کی اور بھی زیادہ فکر ہونے لگی تھی جن غلط کاموں میں وہ ملوث ہو چکا تھا وہ کام خود اس کے لئے بہت زیادہ شوری میں تو وہ مگیز سے اقرار کے وجہ سے بدگمان ہوئی تھی مہت کے لاکھ سمچھانے پر اس نے اپنے بدگمانی کم نہیں کی تھی لیکن آج جب اقرار کی اس کے پاس کال آئی تھی اور اقرار نے اس سے اس دن والے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے صوفیہ کو بتایا کہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا ارادہ نادر رکھتا تھا جو بات میں اس کے پاس آیا تھا وہ تو اسے بچانے کی گھر سے آیا تھا اقرار کے موز سے یہ بات سن کر صوفیہ کے دل سے کوئی بڑا بوجھ اتر گیا ساتھ ہی اقرار نے اس پر یہ انکشاف بھی کیا کہ وہ مگیز کو پہچان گئی تھی کیونکہ اس نے صوفیہ اور مگیز کے نکاح کی تصویریں دیکھ رکھی تھی مگر اس نے مگیز کے خلاف جا کر پولیس کو بیان نہیں دیا کیونکہ وہ اس وقت اس کی عزت کا محافظ بن کر وہاں آیا تھا چہل قدمی کرتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں آگئی صرف موہد کے کمرے کی لائٹس اون تھی یعنی وہ جاگ رہا تھا باقی سب سو چکے تھے سو وہ بھی سونے کی گھر سے بیٹ پر لیٹ گئی نیند تھکن کی وجہ سے اس لیے بھی جلدی آ گئی کیونکہ آج اس نے اور مہرمہ نے مل کر پورے گھر کی صفائی کی تھی رات کا نا جانے کون سا پہر تھا جب وہ کیہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی اس کے باوجود بھی اپنے چہرے کو چھوٹتے ہوئے ان انکلیوں کے لمز کو محسوس کر سکتی تھی وہ جو کوئی بھی تھا اس کی بنت آنکھوں اور گالوں کو نرمی سے چھوٹا ہوا اس کی نیند کو بوری طرح ڈسٹرپ کر رہا تھا تھکن کے مارے چاہ کر بھی صوفیہ کی آنکھیں کھل نہیں پا رہی تھی مگر اس کا ذہن مکمل طور پر بیدار ہو چکا تھا نیند میں ہی صوفیہ نے وہ ہاتھ پکڑنا چاہا جو اس کے چہرے سے سرکتا ہوا آہستہ سے اس کی کردن کی طرف بڑھ رہا تھا مگر مقابل کو اس کا ہاتھ پکڑنا پسند نہیں آیا جب ہی وہ صوفیہ کا ہاتھ کلائی سے پکڑ کر اپنی مضبوط گریفت میں لیتا ہوا تکیہ پر رکھ چکا تھا وہ جو کوئی بھی تھا شاید یہی چاہتا تھا کہ صوفیہ مکمل طور پر بیدار ہو جائے جب ہی وہ اپنے دوسرے ہاتھ کی انگریوں سے اس کے گرابی ہوتوں کو چھونے لگا ساتھ ہی جھک کر اسے کان میں سرگوشی کرتا بولا بہت عیش کر لیا تم نے اپنے اس گھر میں آنکھیں کھولو اپنی اور دیکھو مجھے میں آ کیا ہوں تمہیں یہاں سے اپنے ساتھ لے جانے کے لئے میں نے کہا تھا نہ میں دوبارہ آؤں گا آج تمہیں میرے ساتھ جانے سے کوئی نہیں روک سکتا خود تم بھی نہیں کانوں میں آتی ہوئی مقابل کی آواز سن کر صوفیہ بڑھی طرح چونگی اور ایک تم اس نے آنکھیں کھولی حیرت اور خوف اپنی آنکھوں میں سبب ہوئے وہ مقیس کو دیکھنے لگی جو اس وقت اس کے کمرے میں اس کے بہت قریب موجود تھا مقیس نے اس کے پکڑے ہوئے ہاتھ میں دوبارہ وہی ڈائیمنٹ کی رنگ پہنائی جو وہ شاریف کو دے آئی تھی رنگ پہنانے پر صوفیہ کا سکتہ ٹوٹا اس سے پہلے وہ موں سے آواز نکال دی مقیس کا مال پھرتی سے ٹیپ اس کے موں پر چپکا کر صوفیہ کا موں بند کر چکا تھا مقیس نے اس کے پکڑے ہوئے ہاتھ میں دوبارہ وہی ڈائیمنٹ کی ڈرنگ پہنائی صوفیہ نے حیرت زدہ ہو کر احتجاجن اپنے ہاتھ چلانے چاہے تمہارا یوں مضاہمت کرنا مجھے تیش دلائے گا صوفی تمہاری بہتری اسی میں ہے خاموشی سے میرا ساتھ ہو اگر تم نے شور مچانے یا احتجاج کرنے کی کوشش کی تب بھی وہی ہوگا جس ارادے سے میں یہاں آیا ہوں مگر پھر بعد میں میں تمہارے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آوں گا مگیس صوفیہ کے بیٹ پر بڑے ٹپٹے سے اس کے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے پیٹ پر بانتا ہوا ساتھ ہی صوفیہ کو تنبیہ کرنے لگا مگیس صوفیہ کے دونوں ہاتھ اور مو بند کر کے بیٹ سے اٹھا تو صوفیہ خاموشی سے لیٹی ہوئی مگیس کی کاروائی دیکھنے لگی جو کمرے کی لائٹ آن کرنے کے بعد اس کی وارڈروب کھول کر ایک بیٹ میں صوفیہ کے کپڑے ڈال رہا تھا یعنی وہ حقیقت میں اسے اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا صوفیہ ہمت کر کے بیٹ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور مگیس کے پاس آئی تمہارا مو میں نے اسی وجہ سے بند کیا ہے تاکہ تم مجھے نصیحتیں کر کے ڈسٹراب نہیں کرو پیکنگ کرنے دو مجھے واپس جا کر بیٹھو مگیس صوفیہ کو اپنے پاس آتا دیکھ کر سمجھ گیا کچھ بولنے کے لئے آئی ہوگی جب ہی وہ بیک میں اس کا سمان رکھتا ہوا مگن انداز میں صوفیہ سے بولا تب ہی کمرے کا دروازہ کھولا دونوں نے ہی کمرے میں آنے والے کو دیکھا مگیس موہد کو کمرے میں آتا دیکھ کر نورمل ہی رہا اور اس نے اپنا کام جاری رکھا جبکہ موہد کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر صوفیہ نے شکر ادا کیا اور خود بھی تیزی سے وہ موہد کی طرف بڑھی صوفیہ اشارے سے موہد کی توجہ موہیز کی طرف دلانے کے بعد گھٹی گھٹی آوازیں نکال کر اپنے موہ پر سے ٹیپ ہٹانے کا اشارہ کرنے لگی جس پر موہد ہستا ہوا موہیز سے بولا یہ بڑا زبردست کام کیا ہے آپ نے بھائی اس کے ہاتھ اور موہ بند کر کے دیکھئے تو اس طرح کتنی پیاری لگ رہی ہے بغیر چونچ کی بتخ میرا بھائی بھائی میرا تو مشورہ ہے آپ اس کو اپنے ساتھ لے جانے کے بعد بھی کچھ دنوں تک اس کا موہ اور ہاتھ ایسے ہی باندھے رکھئے گا جب تک اس کا موہ اور ہاتھ بندے رہیں گے یقین جانے تب تک آپ کو ذہنی سکون رہے گا موہد اپنی بات پر خود ہی حس پڑا جبکہ اس کی بات پر موہیز صوفیہ کی حالت دیکھتے ہوئے خود بھی ہنسنے لگا دونوں کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر صوفیہ کی جان جل گئی یعنی وہ دونوں بھائی آپس میں ملے ہوئے تھے اور اسے زبردستی اس گھر سے رخصت کرنے کا ارادہ رکھے ہوئے تھے صوفیہ نے گصے میں زوردار لات موہد کی ٹانگ پر ماری جس سے وہ گرتے گرتے بچا یار بھائی اس کے پاؤں بھی باندھیے ہوتے آپ نے دیکھیں جاتے جاتے بھی مجھ کمزور انسان پر گیسے گصہ نکال رہی ہے یہ مینڈ کی موہد اپنا مو بزورتا ہوا مگیز سے صوفیہ کی شکایت کرنے لگا جو کہ اب کمرے کے بند دروازے کو بے بسی سے دیکھ رہی تھی آہستہ آواز میں بات کرو پرنا تمہارا مو بھی اسی طرح بند کر دوں گا کھوموشی سے اسے گیٹ سے باہر تک لے آؤ لیکن پہلے میں ذرا کمرے سے باہر نکل کر جائزہ لے لیتا ہوں موہد صوفیہ کا سارا سمان بیگ میں ڈالتا ہوا سنجیدی سے موہد سے بولا میں ابھی مکمل جائزہ لیتا ہوں لیتا ہوا آیا ہوں یہاں جابی اور موہد بھائی سب اپنے کمروں میں سو رہے ہیں سمجھیں میدان اس وقت بالکل صاف ہے اور اس آنڈھی طوفان کو قابو کرنا آپ ہی کے بس کی بات ہے آپ اسے خود ہی باہر لے جائیں یار وہ دیکھیں ذرا ہم دونوں کو باتوں میں مصروف دیکھ کر آہستہ آہستہ دروازے تک پہنچ گئی موہد کی بات قتم ہونے سے پہلے موویس جو پہلے ہی صوفیہ کی حرکت دیکھ چکا تھا تیزی سے صوفیہ کی طرف بھرتا ہوا آیا اور اس کا بازو پکڑا وہ بند ہاتھوں سے بھی کسی نہ کسی طرح کوشش کر کہ دروازہ کھولنے میں لگی ہوئی تھی موگیز کی توجہ اپنی طرف دلانے پر صوفیہ کو موہد پر شدید قسم کا غصہ آیا وہ بچپن سے ہی اس کا کرائم پارٹنر رہا تھا اور آج وہ کیسے اس سے گداری کر کے اپنے بھائی کا ساتھ دے رہا تھا سمجھ نہیں آ رہی ہے تمہیں میری بات کیا کروگی کمرے سے باہر جا کر موہیب کو جگاؤگی یا پھر جابی سے میری شکایت کروگی کیا چاہتی ہو تم مجھے بتاؤ کیا تم جابی کے کہنے پر اپنا اور میرا رشتہ ختم کر دوگی موگیز آہستہ آواز میں مگر سخت لہجہ اپناتے ہوا صوفیہ سے پوچھنے لگا رشتہ ختم کرنے والی بات سن کر بے اختیار صوفیہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی وہ فوراں اپنا سن نفی میں ہرانے لگی صوفیہ کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر موہیب مسکراتے لب سپڑ گئے تو پھر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ اکھی کیوں نہیں جانا چاہتی تم موگیز صوفیہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر مزید اس کے قریب اوتا نرمی سے پوچھنے لگا میں بھی اسی کمرے میں موجود ہوں بھائی موہیب جذباتی سین دیکھ کر ایک طرح موگیز کو یاد دلانے لگا تو موگیز نے گھور کر اسے دیکھا جبکہ صوفیہ موہیب کی بات اور خباست والی مسکرہت پر ایک دم کھجل ہو گئی معلوم ہے مجھے موگیز موہیب کو آنکھیں دکھاتا بولا وہ صوفیہ کا ہاتھ اور موں کھولنے کا ارادہ رکھتا تھا مگر اس سے پہلے صوفیہ کو دیکھ کر پوچھنے لگا تو پھر چل رہی ہو نا میرے ساتھ موگیز کی بات پر صوفیہ نے دوبارہ زور زور سے نفی میں سر ہلایا یعنی وہ رشتہ رکھنا چاہتی تھی مگر یہاں سے اس کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھی موگیز نے زمین پر رکھا ہوا بیک اٹھا کر موہیب کی طرف اچھالا جس نے اسے فوراں کیچ کیا تم بیک سنبھالو میں اسے سنبھالتا ہوں موگیز نے موہیب سے بولتے ہوئے اچانک صوفیہ کو اٹھاتے ہوئے اپنے کندھے پر ڈالا جسے دیکھ کر موہیب نے جلدی سے کمرے کا دروازہ کھولا اور گھٹی گھٹی آواز میں صوفیہ کے احتجاج کو رد کرتے ہوئے وہ دونوں ہی کمرے سے باہر نکل گئے رات کی طریقی صبح کی سفیادی میں کھلنے کو تیار تھی تب ہی موگیز نے صوفیہ کو بازوں میں اٹھاتے ہوئے گاڑی سے باہر نکالا صوفیہ کا مو اور ہاتھ ابھی تک بند تھے صوفیہ اس دو منزلہ گھر کو دیکھنے لگی جس کا دروازہ کھول کر وہ صوفیہ کا اٹھا ہے احتیاط سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اسے کمرے میں لاکر بیٹ پر بٹھاتے ہوئے موگیز نے صوفیہ کا مو اور ہاتھ کھولے شرم آنی چاہیے آپ کو موگیز عالم مجھے اس طرح گھر سے اٹھا کر اپنے ساتھ لاتے ہوئے آپ جانتے ہیں آپ کی اس حرکت پر جابی کو کتنا دکھ پہنچے گا بات میں آپ یہ سب کچھ کر کے نہ صرف ان کو اپنی طرف سے بدزن کر رہے ہیں بلکہ ان کو زد بھی دلا رہے ہیں کہ وہ واقعی سنجیدگی سے آپ کے اور میرے حشتے کے لئے کوئی سٹیپ لیں بجائے اس کے کہ آپ اپنی ساری حرکتوں کی ان سے معافی مانگ لیتے مگر نہیں آپ کو تو ہمیشہ کچھ نیا کچھ انوخہ کرنا ہے جس سے آپ کو خوشی ملے مل گیا اب سکون آپ کو یہ سب کر کے خوش ہیں اب آپ مو کھلنے کی دیر تھی صوفیہ بیٹ سے اٹھ کر موگیز کو دیکھ کر گسے میں بھڑاس نکالنے لگی ہاں مل گیا مجھے سکون تمہیں یہاں اٹھا کر مگر خوشی مجھے تمہارا یہ مو بند کر کے ملے گی صوفیہ کی باتیں وہ بڑے آرام سے سن رہا تھا مگر اپنی بات مکمل کر کے اچانک اس نے صوفیہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اس کی گلابی ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے موگیز کی بیباک حرکت پر صوفیہ بری طرح سٹ پٹا گئی جب وہ بیباک کاروائی کر کے پیچھے ہوا تو صوفیہ کی شرم سے خود بخود نظریں جھوک گئیں اور زبان پر خود بخود تالہ لگ گیا مگر موگیز صوفیہ کا بلش کرتا چہرہ پرشوک نظروں سے دیکھ کر اس کی حالت پر لطف اندوز ہو رہا تھا وہ کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا بولا موہی ٹھیک کہہ رہا تھا ویسے بینہ چونج کی بتک بند کر تم اور بھی زیادہ سویٹ لگتی ہو موہیز اس کی بولتی بند کر کے تنزیہ انداز میں مسکرا کر بولا تو وہ نراز نظروں سے موہیز کو دیکھنے لگی جو اس کی نرازکی کی پرواہ کیے بغیر اب بھی مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے نا آپ کو اپنے کارنامے پر صوفیہ اس کو مسکراتا دیکھ کر سنجیدی سے پوچھنے لگی کون سے والا کارنامہ وہ کارنامے جو میں نے تمہیں یہاں لاکر انجام دیا یا پھر اس کارنامے کی بات کر رہی ہو جو ابھی ایک منٹ پہلے انجام دیا وہ صوفیہ کے ہوتھوں کو دیکھ کر اب خود بھی سنجیدہ ہو کر صوفیہ سے سوال کرنے لگا مگر اس کی آنکھیں بددستور ابھی بھی مسکرا رہی تھیں میں آپ سے سخت نراز ہوں موہیز عالم وجہ جاننا پسند کریں کہ آپ میری نراز کی آپ سے نراز ہونے کی ایک وجہ نہیں ہے میرے پاس بلکہ بے شمار وجوہات ہیں مگر جو سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ آپ نے آج میرے ساتھ ساتھ عالم ہاؤس کے تمام افراد کا دل دکھایا ہے گھر سے نکلنے سے پہلے بھی اور آج بھی اس کی بات سن کر موہیز کے چہرے کے تاثرات بلکل سنجیدہ ہو گئے تمہاری نرازگی کی دوسری وجوہات جائز سہے لیکن کبھی بھی میرے کردار کو لے کر مجھ پر سوال مت اٹھانا صوفی ورنہ اب تک میں نے کسی دوسرے کو تو شوٹ نہیں کیا لیکن تمہیں ضرور کر دوں گا موہیز اسے وارننگ دیتا بولا تو صوفی سمجھ گئی اس کا اشارہ اکرا والی بات کی طرف تھا اس لئے صوفی خاموش رہی رات تمہاری نیند خراب ہو گئی تھی تھوڑی دیر آرام کر لو میں برابر والے کمرے میں موجود ہوں موہیز بولتا ہوا دروازہ کھول کر باہر چلا گیا سو لسنرز that was the end of today's episode hope that you like it do subscribe if you like بہت جل ملتی ہوں نوال کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ